ایسے ایسے شائر آگئے ہیں میدان میں جن کو اسلوب کا علم نہیں ہے میں پچھلے دن ایک شعر سن رہا تھا میں نے پہلے بھی اس پر بات کی ہے وہ پتہ نہیں قسم کا وہ شعر ہے اس کا آخری مفہوم ہے کہ رب آکھے سونا ہے میں بخشاں کا عمد بس تو نکیز یہاں کر دے ایک تو دیکھو کیسا بازاری لفظ ہے اور نات میں اس کو جو ہے وہ کس طرح مندرج کیا گیا ہے اور پھر اس نات کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ رب بخشنا چاہتا ہے محبوب ہاں نہیں کر رہے رب کہتا ہے میں بخشوں گا تُو ہاں کر جبکہ معاملہ تو یہ ہے کہ محبوب ارز کر رہے ہیں رب حبلی امتی امت تو یہ معاملہ کدھر اور معاملہ کس طرح اُلٹ کے رکھ دیا گیا لیکن پڑھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں اور سننے والے بھی سبحان اللہ بکار رہے ہیں نہ پڑھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے نہ سننے والوں کو سمجھ آ رہی ہے اور اگر کوئی سمجھنے والا پاس بیٹھا ہے وہ بولتا نہیں میں بولوں گا تو خشکم اللہ کہلاؤں گا یہ ڈر اور یہ خوف اس کو حق بیان کرنے سے روکے ہوئے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناکش کہ میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا قند پاپ وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلہِ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزن انسان کو حق کہہ دینا چاہیے اور ناکھ کے معاملے میں یہ بڑا نازک میدان ہے عرفی ایک شاعر ہوا ہے وہ کہتا ہے عرفی مشتاب کی رہے ناکست نصہرہ عرفی مت دوڑ یہ ناکھ کا میدان ہے کوئی سہرہ نہیں ہے کہ موں اٹھاٹے جدر مرضی چل رہے اور جو مرضی کہتا ہے پھرے یہاں قدم قدم پہ احتیاط ہے عدب گاہیر زیرِ آسمہ از حرش نازک تر نفس گن کر دا میائے جنید و بایزیدی جا یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اور جنید وغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس چوکڑ پہ آتے ہیں تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں یہاں تو سانسوں کا شور بھی بیدربی ہے لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے یہ حضور کی چوکڑ ہے یہاں سانسوں کی جو چال ہے اس میں بھی فرق نہ آنے پائے اور وہ بھی بے ترطیب نہ ہونے پائے اور یہاں تو سانسوں کا شور بھی بیدربی تصور ہوتا ہے تو ناد خان جب ناد پڑھ رہا ہو تو اس کے تصور میں ہو کہ میں حضور کی مواجہ کے سامنے کھڑا ہوں اور پھر اس تصور میں ڈوب کے اپنے الفاظ کے زیر و بم اور اپنے کلام کا انتخاب کرے اور پھر اس کی جب دھڑکن سلی علا بن جائیں تو اس کی جبان سے نکلا ایک ایک جملہ دلوں میں ترازو ہوتا جلا جائے گا اور وہ ناد صاحب ناد کے قریب کر رہے گی اور جب ناد سے اچھنے والے گھروں کو لوٹ رہے ہوں گے وہ سینے میں اس کے رسول کی دولت لے چکے کاش کہ ہم جو ہے وہ اپنے ناد کے انداز کو اس انداز سے مرتب کریں کہ حضور علیہ السلام کی محبت کے پھیلانے کا ناد ذریعہ بنیں نہ کہ اس کو گانے کی دھن پہ دیکھئے نا یہ تھوکدان ہے اس کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو دودھ ڈال کے دے دے مہمان کو پیے گا بھئی میں نے دویا سو مرتبہ دویا اور پھیل دی ہے نہیں اس کی وزہ کسی لی ہو چکی ہے یا لوٹے میں کوئی دودھ ڈال کے کسی کو دے دے وہ پیے گا جی لوٹا پاک ابھی وزہ سے خرید کے لائے ہوں لیکن نہیں لوٹے کی وزہ کسی اور مقصد کے لیے تھوکدان کی وزہ کسی اور مقصد کے لیے اس میں اب دودھ نہیں پیا جا سکتا جو طرز متوزل ہوگی ہے کسی گانے کے لیے اللہ کے نبی کی ناد کا تقدس یہ ہے کہ اس طرز میں پھر ناد نہ پڑی جائے یہ بات زمین میں رکھیں اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس متوزل طرز میں جب ناد پڑی جا رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے اندر گانا چل رہا ہوتا ہے باہر ناد چل رہی ہوتی ہے تو یہ ناد کی حرمت کے خلاف ہے ناد کی عزت اور ناد کے بکار کے خلاف ہے کہ ناد پڑھتے ہوئے جو ہے وہ انسان کی جو ہے سوچ اور فکر کہیں اور گئی ہو ناد پڑھتے ہوئے نظر گمبت خضرہ کی طرف نہیں تو اس بات کا ذرا جو ہے وہ مارے معاشرے میں اس کی بہت ضرورت ہے اور میں پہلے حضرت کر چکا ہوں اقبال کے لہجے میں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں مجھ سے بڑے لوگ نراز ہو جاتے ہیں اپنے بھی اور بگانے بھی لیکن اس سے غرص نہیں ہے اس سے غرص نہیں ہے کہ کون نراز ہوتا ہے مغمبت خضرہ کا مکین نراز نہ ہو تاہر حضور خوش ہو جائے وہ کیا کہا تھا کہ میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں ہمارے در کا ساکب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا ہمارے در کا ساکب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا تو کاش کہ وہ حضور علیہ السلام پہچان لیں اور حضور کی شفاعت بن دے کو نصیب ہو جائے موسیقی